جلہ کانگڑا میں صبح ساتھ سے دو بجے تک ہی اب دکان نہیں کھلیں گی اس میں کوئی اتریکٹ ڈھیلن نہیں دی گئی ہے سرکار کی گائی لائن کے مطابق بہت سے دفتر کھولے گئے ہیں ایسی استیتی میں ہائی سسٹم کے ساتھ اگر کرمچاری آتے ہیں تو انہیں آئیسولیٹ کرنا ہوگا ترنت اس کی جانکاری سواستی بھاگ کو بھی دینی ہوگی جس کے لیے جلہ کے بھیتر کسی بھی طرح کی پاس کی آوشکتہ نہیں ہے جبکہ دوسرے جلہوں سے آنے کے لیے کرفیو پاس کی آوشکتہ رہے گی اپائیت کانگڑا راکیش پراجبتی نے دھرمچالہ میں پترکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کرونا سے بہویت نہ ہو اور جو لوگ ریڈ جون سے آ رہے ہیں انہیں الگ سنستاغت کورنٹائن پر رکھا گیا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے کے مقابلے کانگڑا جلہ شرکشت ہے بیاجنات میں کوویڈ کیئر سینٹر چل رہا ہے دھاٹ اور فتحپور کے کے اندروں کو بھی سچارو روپ سے چلنے کی تیار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سیلون سنچالکوں کو ٹریننگ کی ویوستہ کی جا رہی ہے اس کے بعد ہی انہیں سیلون کھولے جا سکیں گے انہیں کھولنے میں ایک سب تہا ابھی اور لگ سکتا ہے سیلون سنچالکوں کے لیے پرشکشن شروع کر دیا گیا ہے اس کے لیے آویدک کو کشنا بیباک سے سمپرک کرنا ہوگا اس میں اگر مالی جی کی کوئی بھی آفیس میں کوئی فلو لائک سیمٹم کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ترنت آئیسولیٹ کرنا ہوگا اور اس نردھارت پیریڈ کے لیے ترنت اس انسان کے بارے میں جانکاری ہمارے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کو دینی ہوگی تاکہ اس کو ہم لے جا کر اس کو ہم ٹیسٹ کرا سکیں اور اس کے ترنت جانے کے بعد وہاں پر ڈیکنٹیمنٹ کیا جائے گا اس پلیس کو اور آفیسز کو رن کیا جائے گا اب یہ ایسا ہو رہا تھا کہ ہم نے آفیسز جو بند کی ہیں بہت دیر تک بند رہے ہیں لیکن اس کے لیے جو پروپر گائیڈ لائن آئی ہے اس کے حساب سے جو پروسس ہے اس کو تھوڑا سمپلیفائی کیا گیا ہے اس کے علامہ جو پبلک نوٹری ہیں ہمارے سٹائم وینڈر ہیں ڈاکومنٹ رائٹر ہیں وہ اب صبح دس بجے سے دو بجے تک جہاں جہاں کاریلوں میں ہیں یہ منڈے اور تھرسڈے کو اپنا کام کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری ہمارے ہمارے ورکس تھے انڈسٹریز چل رہے ہیں بہت سارے آفیسز چل رہے ہیں تو ان کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے گورنمنٹ آفیسز سے تو ان کے لیے ہفتے میں دو دن دس سے دو ان کے آفیسز کھلے رہیں گے ساتھی ہمارے جتنے بھی سب ریجسٹارز ہیں ہمارے جو تیسلدار جو ریسٹریز کرتے ہیں ان کو بھی بول دیا گیا ہے اور وہ بھی اسی ڈیوریشن میں جو ریسٹریز کرتے ہیں اس کو کریں گے in fact time یہی رہے گا لیکن وہ all working days پہ کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس جتنی بھی ترکی construction activities سے بہت سارے سوال آ رہے تھے ہمارے پاس کہ private ہو سکتا ہے کہ نہیں گورنمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں جتنی بھی ترکی construction activities ہیں ساری بھی ساری permit کر دی گئی ہیں دو جو اور areas تھے جن کو ہم کھولنے جا رہے تھے ایک تو ہمارا saloon جو ہمارے hair dressers ہو گئے رہے ہیں ان کا اور ایک stadiums کھولنے جا رہے تھے تو جو saloon ہے ان کے لئے جو training کا process شروع ہو گیا ہے اور اس ہفتے کے انتک جو ہمارے trained لوگ ہوں گے وہ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں ہدایتوں کے ساتھ اور وہی ان کا بھی timing رہے گا جو normal shops کی ہماری timing ہوتی ہے stadiums کو لے کر ابھی گورنمنٹ آف مانچل پردیش دوارہ کچھ دشا نردیش اور SOPز آنی ہیں اس کے بعد ہم ہمارے جو گورنمنٹ کے جو stadiums ہیں ان کو ہم صبح کھولنے کے لئے پراؤدان کر دیں گے ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لگبک 35,000 لوگوں نے اپنا جو home quarantine کا 20 سے 24 دن کا period تھا وہ complete کر چکے ہیں سو جو بڑا خطرہ تھا جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ کافی تل چکا ہے لیکن اب جو لوگ آ رہے ہیں خاص کر کے red zone سے آ رہے ہیں ان کو ہم properly institutionally quarantine کر رہے ہیں سماج میں جانے سے پہلے سو اب جو خطرہ ہے کافی control طریقے سے ہم اس کو اس سے نپٹنے کا پریاث کر رہے ہیں ایک جرور ہم آنے والے سمیں میں شروعات کرنے جا رہے ہیں یدیب کی ہمارا کوبیڈ کیئر سینٹر آپ کا بیشناف میں فنکشنل ہے ڈاڑ کا فنکشنل ہو جائے گا ایک دو دن میں جیسے ہمارے پاس پیشنس بڑھتے ہیں اور جو ہمارا فتے پور ہے فتے پور کو بھی ہم فنکشنل کرنے والے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو government of india کی guideline آئی ہمارے پاس اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ decide کیا ہے کہ جن کے گھر بہت بڑے ہیں یا جن کے پاس isolate کرنے کے لئے patient کو facility ہے separate toilet ہے تو آنے والے سمیں میں جو ہمارے mild patients ہوں گے جن کو immediate medical care کی ضرورت نہیں ہوگی ایسے patients کو ہم ان کے گھروں میں ہی اب رکھنے جا رہے ہیں اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو جو unnecessary burden ہے جو ہمارے government infrastructure وہ بھی کم ہوگا اور دوسرا یہ بھی ایک message لوگوں کے بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ جو virus contagious ہے بہت contagious ہے لیکن اس پرکار سے dangerous نہیں ہے جس پرکار سے panic پورے society میں فیل گیا ہے ساتھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو social stigma attached ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس سے لڑنے کے لئے بھی ہمارا جو جلہ پرساشن ہے پوری طرح سے پریاثرت ہے اور کل بھی ہمارے پاس دو پیشنٹ تھے جو recover ہو کر اپنے گھر گئے تھے ان کے گھر میں اور SP صاحب اور CMO صاحب گئے تھے ہماری کوشش ہے ایک سندیش دینے کے لئے کہ پیشنٹ آئیں گے کرونا رہے گا کرونا کے ساتھ ہمیں جینا ہوگا لیکن جو ہمارے بیمار لوگ ہیں ان کے ساتھ کس پرکار کا بیوہار کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ سماج ہمارا اس میں آ گیا